نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے پرنیما پر نہ کریں یہ پانچ کام بھوجن اس دن کسی بھی پرکار کی تامسک بھوجن کا سیون نہیں کرنا چاہیے جیسے کی مانس، مٹن، چکن یا پھر مسالیدار بھوجن لہسون پیانچ آدھی سراب اس دن کسی بھی حالت میں آپ سراب نہ پیئے کیونکہ اس دن سراب کا دماغ پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اس سے سریر پر ہی نہیں آپ کے بھویسے پر بھی دوس پرینام ہو سکتے ہیں کرود اس دن کرود نہیں کرنا چاہیے ویگیانکوں کے انسار اس دن چندرما کا پرباو کافی تیج ہوتا ہے ان کارنوں سے سریر کے اندر رکت میں نیورون سیلس کریاسیل ہو جاتے ہیں اور ایسی ستتی میں انسان زیادہ اتیجت یا پھر بھاوک رہتا ہے ایک بار نہیں پرتک پرنیما کو ایسا ہوتا رہتا ہے تو ویکتی کا بھویس سے بھی اسی انسار بنتا اور بگڑتا رہتا ہے بھاونا جنہیں مدانگنی روگ ہوتا ہے یا جن کے پیٹ میں میٹاوولک ریٹ کم ہوتی ہے انہیں تب اکثر سننے میں آتا ہے کہ ایسے ویکتی بھوجن کرنے کے بعد نسہ جیسا محسوس کرتے ہیں اور نسے میں نیورون سیلس ستھیل ہو جاتے ہیں جس سے دماغ کا نیرانترن سریر پر کم بھاوناو پر زیادہ کینڈریت ہو جاتے ہیں اتا ہے بھاوناو میں بہے نہیں خود پر نینترن رکھ کر برت رکھے سوکش جل چاند کا دھرتی کے جل سے سمبند ہے جب پرنیما آتی ہے تو سمدر میں جوار بھاٹا اتپن ہوتا ہے کیونکہ چندرما سمدر کے جل کو اوپر کی اور کھیچتا ہے مانو کے سریر میں بھی ستر سے پچھتر پرسنٹ جل رہتا ہے پرنیما کے دن اس جل کی گتی اور گن بدل جاتے ہیں اتا ہے اس دن جل کی ماترہ اور اس کی سوچتہ پر بھی ویسیز دھیان دے انیہ ساو دھانیا اس دن پرن روپ سے جل اور فل گرہن کر کے اپواس رکھیں یدی اس دن اپواس نہیں رکھ رہے ہیں تو اس دن ساتھوک آہاری گرہن کرنا چاہیے اس دن کالے رنگ کا پریوک کرنے سے بھی بچنا چاہیے دوستو اسی پرکار اور بھی روچک جانکاری کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک سیئر و سبسکرائب کریں ہمارے چینل میں ویجٹ کرنے کے لیے دھنیواد